موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لے جی آگے ہیں فالسے گرمیوں کے موسم میں فالسے دیکھ کے تو ویسی بندے کو تھرن پڑ جاتی ہے اور یہ میں نے ان کو واش کر کے تو فریز کر دیا تھا اس لیے یہ آپ کو یہ اس طرح سے وائٹ فائٹ جمع میں نظر آ رہے ہیں تو اب ان کا بننے لگا ہے جوس تو چلیں دیکھتے ہیں کیسے جوس بناتے ہیں اچھا جی یہ فالسے جو ہیں یہ میں پاس آدھا کلو ہیں اور اس میں میں چینی شامل کروں گی یہ تقریباً بارہ سے چودہ ٹیبل سپون ہے یعنی ایک پیالی اور یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں فالسے کھٹے ہوتے ہیں تو اس میں چینی تھوڑی سی زیادہ ہی ڈلتی ہے اچھا اور یہ ہے کالا نمک یہ ون فوٹ ٹی سپون ہے تو یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اچھا جی یہ میں نے بلینڈر کا جگ لے لیا ہے اور اب آدھے فالسے میں اس میں ڈالوں گی آدھے فالسے ہم بعد میں شیک کریں گے اچھا یہ اتنا ریفریشنگ ڈرینک ہوتا ہے یہ بہت ہی مزے کا جوس بنتا ہے کھٹا میٹھا سا اور مجھے ہمیشہ فالسے کا فریش جوس ہی پساند ہے ویسے تو ہم اس کو پکا کے ان کو بوائل کر کے تو ان کو جوس بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے دس پندہ دن تو بہت آسانی سے رکھا جا سکتا ہے لیکن مجھے ہمیشہ وہ فریش ہی اچھا لگتا ہے تو چلیں اب میں آدھی چینی جو ہے وہ بھی اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدھا نمک جو ہے کالا نمک وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب اس میں ہم تھنڈا پانی ڈالیں گے پانی اتنا ہی ڈالیں گے جتنے میں یہ آسانی سے جو ہے نا وہ شیک ہو جائیں آسانی سے چلیں جی اس کو میں نے بلینڈر پہ لکھ لیا اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا بلینڈ کریں گے میری یہ پال سے جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھی طرح سے جو ہے نا یہ بلینڈ ہو گئے تو اب ہم ان کو چان لیں گے چلنی سے تاکہ اچھا برف جو ہے وہ میں نے پہلے سے توڑ کے جو ہے وہ رکھ لی تھی اگر آپ کے پاس آئس کیوبس ہیں تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اور پھر اس طرح سے یہ چلنی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے چان لیں گے ہم تاکہ یہ یہ دیکھیں گھٹویاں جو ہے یہ اچھے اس کو یہ دیکھیں میں نے چان لیا اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ جو گودہ رہ گیا ہے وہ بھی اچھے سے جو ہے نا وہ نکل رہے اور گھٹلیاں بلکل الگ ہو جائیں اور پانی بھی میں تھنڈا استعمال کر رہی ہیں یہ ریکھیں جی گھٹلیاں جو ہے یہ بلکل الگ ہو گئی ہیں وہ سارا جوس جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے یہ دیکھیں اور یہ اتنا ریفریشنگ ہے نا کہ بس پیتے ہی جو ہے نا بندے کو تھنڈ پڑ جاتی چلیں جی اب ہم جوس کو سرب کرنے کے لیے گلاس میں ڈالتے ہیں اور اس کے لیے میں آئس کیوب ڈالوں گی پہلے گلاس میں اچھے اس میں میں نے چینی جو ہے نا تھوڑی سی اور بھی شامل کی تھی تو آپ بھی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی مجھے تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑی سی اور شامل کر لی تھی تو چلیں اب ہم اس میں جوس ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنے مزے کا کلر ہے اس کا اور میں نے اس میں کوئی آرٹیفیشل کلر استعمال نہیں کیا کچھ لوگ جو ہے جیسے ہم بزار سے لیتے ہیں نا تو اس میں لوگ آرٹیفیشل کلر بھی جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں لیکن یہ دیکھیں اس کا تو کلر ویسے ہی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت آ رہا ہے نا یہ لیں گی ہمارا جوس سرب کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے اس کا بلکل نیچرل کلر ہے اس کا آپ چاہیں تو اس میں روح افضا بھی شامل کر سکتے ہیں یا اگر آپ کی مرضی آپ اس میں فوڈ کلر شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ اپنے اصل ٹیسٹ اور اصل کلر کے ساتھ ہی یہ اچھا لگتا ہے بلکل فریش ڈوس فالسے کا تو چلے جی آج کی ویڈیو یہی تھی اچھی لگے تو ضرور لائک کو شیئر کیجئے گا اور میلے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ کو ٹائم پر مل سکیں اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ